ہم نے ہم دیں جہاں سے ہم ان کو مدد کر پائیں ہم دو آدمی کو اگر تب اپنے آپ میں شبھار پائیں تب آج ہی ات طرح کے بعد اگر ایک سن آدمی ہی سے ان سورے سم لے پایا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ایمپررر تاور میں ہم نے تو آپ کو نیوتا دیا تھا وہ ہمارا نیوتا سکن ہوا اور راجیوں کی سکتے کے جن کے لیے میں کہوں گا کہ ہو گئی ہے تیر پرورت سے ہو گئی ہے تیر پرورت سے آپ پہلنی چاہیے اس مانے سے آپ کوئی کلگاری کلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مستد نہیں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مستد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہ صحیح ہے تیرے سینے میں صحیح میرے سینے میں نہ صحیح تیرے سینے میں صحیح وہ کہیں بھی آر لیکن آداد میں آر چلنی چاہیے ہم نے ان کے لئے جو ہسائے چنا ہے وہ ہے آج ہمارا بھارت اور آنے والا بھارت کا کل کیسا ہوگا اس سے یہ بولیں گے اس سے پہلے میں پورا سا مطلب بھارت گزارش سا ہوگا آپ سے میں شعبی ہیوکالند گروپول کے چیرمین شریف مہین شاید پڑھیا جی کو انتی کرتا ہوں کہ وہ آئیں تو آج کا موقع اقبل آپ کے لئے اپروپیٹ ہے آپ آئیں اور آپ بھی دفعہ کریں شاہد جیسے چبھا گئے آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے کچھ ایسی باتیں کہیں تھی جو اس طرح آپ کو اٹھپٹی لگی ہوگی لیکن آج وہ دیش کے سامنے سچائی کے روز میں ہیں ادھاریں کے لئے میں نے واپنی کی جن سوا میں دس سال پہلے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر منہ مہن سن اس دیش کے پردان منتری بنی گئے اور آج آپ کی آنکھوں کے سامنے جس طرح میں میں نے یہ بات کہی تھی 1998 کا سال تھا من مہن سن کے بارے میں بس اتنا تھا کہ وہ ویتی منتری پس سے نیچے آ چکے تھے اور نرسیمہ راو کی سرکار جا چکی تھی اٹل بیہاری باجکی جی کی سکار کام کرنا شروع کر رہی تو کسی کو انتازہ نہیں تھا کہ من مہن سن ویتی منتری رہتر پر پردان منتری بنی گئے میں نے جس آدھار پر یہ کہا تھا وہ ایک دستاویج تھا جو میرے لیپ ٹاک میں ابھی بھی پڑھا ہے بھارت سلکار کو وشو بینک کا ایک پتر آیا تھا وہ پتر میں یہی لکھا گیا تھا کہ بھارت دیش نے ورڈ بینک کی نیتیوں کو چلانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو منموہنسی ہی جیسے ہوں جو ورڈ بینک کے ہر آدیش کا بھارت میں کانون بنا کر کر سکے تو اس کے لیے ان کو ویتی منتری بنائے گیا تھا اور بعد میں انہی کو فردان منتری بنائے گیا آپ کو معنی شرمتی سونیا گاندھی نے منموہنسی ہی جیسے یہ رابطہ چھوڑا تھا اور وہ سب کہانیاں آپ جانتے ہیں ایک بار دوسری بات میں نے ایتی واپی کی طوامیں کہی تھی کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا جہر ہے اور ٹائلک کلینر ہے آج سارا ہندوستان یہ بات جانتا ہے کہ پیپسی کول جہر ہے اور ٹائلک کلینر ہے کیونکہ بھارت کی آٹھ پریوک شالاؤں نے یہ صدق کر دیا کہ پیپسی کول جہر ہے اور ٹائلک کلینر ہے اور جو 1998 میں میں بول کر گیا تھا وہ بھارت کی سنسد میں بولا گیا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے تو سنسد کی کینٹی نے پیپسی کول کو بین کیا راجی طبہ لوگ طبہ میں اور بھارت کے کئی مکھے مندریوں نے کالوجی کی کینٹی میں بین کیا ہے اور اب ہوای جہازوں میں بھی بھرنا کم ہو رہا ہے رازدانی ایکسپریس سے بند ہو آئے 1998 میں پیپسی کول کی ایک سال کی بکری تھی ساتسو کروڑ بوتر آج پیپسی کول کی ایک سال کی بکری پچاس کروڑ بوتر بھی سنگی اس مارے براری باپو بھی یہ کہہ دیتے ہیں شنکرہ اچاری جی یہی کہتے ہیں گھنٹا بچہ مطلب ٹائلک ٹی میں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک بہابرہ چلا اور وہ پورے دیش کی جوان پر چھا گیا آپ تو بچے بچے کہتے ہیں گھنٹا بچہ مطلب ٹائلک ٹی اور کچھ باتیں میں کہہ گیا تھا اب ان کو ریپیٹ زیادہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سمجھ بہت زیادہ ہو جائے گا میں آج آپ کو ایسی ایک نئی بات کہنے آیا ہوں جو اب یہ تین سال بعد آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی آج میں کہہ رہا ہوں تین سال بعد آپ اسے ہوتا ہوا دیکھے گئے کہ ابھی دستال پہلے کہا تھا میں پچھلے دستال میں ہوتا ہوا آپ نے دیکھا میں کچھ دستال میں آپ کو دکھانے کے لیے لائے یہ جو لیکٹسپ ہے اور لیکٹسپ ہے سامنے جو سکریڈ ہیں اس پر آپ کچھ دکومنٹ دیکھیں گے اور یہ دکومنٹ ہیں امریکہ کے بارے سوامی بیویتا نے جی کا بیاکشان سنا یہ بیاکشان شکاگو میں ہوا تھا جیارہ سٹالہ سن اٹھارہ سو پرانگی آج سے ایک کو آج سال پہلے سوامی بیویتا نے جی شکاگو گئے تھے اور وہاں کی سنسد میں جو کچھ انہوں نے بول دیا وہ امریکہ کے لیے ایک طرح سے دھما کے جیسا تھا ایسا لگتا تھا کہ سوامی جی نے کوئی بم پھوڑ دیا وہاں کیونکہ امریکہ کے سارے پروفیسر فیلوسفی کے ان کے دھرم گروہ سب پریشان ہو گئے تھے اور سوامی جی سے پیچھے امریکہ کے لوگ اتنے پاگلوں کی طرح سے پڑ گئے تھے کہ امریکہ کے لیے وہ ایک بیاکشان دینے کے لیے پھر بیٹیوں کے اچھان ان کے امریکہ کے لگلگ مشہ مدیالیوں میں ہوئے تھے ویسا ہی ایک دھماکہ امریکہ میں لگبل 107 سال کے بعد ہوا تھا 11 ستمبر 2001 کو یہ کچھ کوئی ایسی ڈینٹ ہے سوامی جی نے 11 ستمبر 1800 سنگے کو ایک دھماکہ امریکہ میں کیا تھا بھارت کی طرف سے اسی امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کو ایک اور دھماکہ ہوا تھا جس میں امریکہ کے دو ٹاور ٹوٹے تھے یہ دونوں ٹاور ٹوٹے آپ سب نے دیکھا میں نے بھی دیکھا جسے یہ ٹاور ٹوٹے تھے میں اس دن میڈیا کے ساتھ بات کرتا تھا تو افوار والوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ راجی بھائی آپ کا کیا ماننا ہے یہ امریکہ میں دو ٹاور ٹوٹے گھٹا سبیرے کی ہے ساڑے آج سے پہنے نو کے بیچ کی ہے اور شام کو تین ساڑے بجے افوار والے سب آ دے اور کھنے لگے آپ کی پرسکریہ چاہیے تو میں نے اس سبے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاور ٹوٹے نہیں ہیں ٹوڑے گئے ٹوٹنا ایک الگ بات ہے ٹوڑنا دلکل الگ بات ہے تو انہوں کا کس نے ٹوڑے ہیں اسامہ بھی لادن میں تو بنے گا اسامہ بھی لادن کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ دو ٹاور ٹوڑ پائے اگر اس کی اتنی اوقات ہوتی تو وہ امریکہ سے چھپتے ہوئے کہیں گفاؤں میں کندراؤں میں نہیں رہ رہا ہوتا وہ ساری دنیا کے سامنے ساری سوکتے کھڑا ہوتا تو پھر ایک پترکار ہے انڈین ایسپریس کے جو نازپور کے کرسپنڈنٹ ہیں بیورو چیف ہیں انہوں نے کہا آپ کس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا سوکسم ہے کہ مجھے لگتا ہی یہ دونوں ٹوڑت جارج بوشنے ہی توڑوائے ہوں گے یہ امریکہ کی سرکار ہی اس میں شامل ہوگی تو اکھوار والے پریشان ہوئے کیا بات کر رہے ہیں آپ میں نے کہا میں بات کر رہا ہوں تو گمدیر تاسے کر رہا ہوں بھلے دینے کہ رہا ہوں لیکن گمدیر تاسے اور ذرہ سارے کہنے لگے کوئی پروف کوئی داکومنٹ میں نے کہا پروف اور داکومنٹ ابھی نہیں ہے کیونکہ سوڑے رہے ٹاور ٹوٹے ہیں اور شام کو آپ بات کر رہے ہیں تھوڑا مجھے سمجھ دے دو تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پرسک کر دوں گا تو کوئی آدھار بتا دیجئے جس سے آپ یہ سوچ رہے ہیں تو میں نے کہا میرے پاس ایک پرانا ڈاکومنٹ ہے وہ دکھا دیتا ہوں وہ 1949 کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور 1949 میں آپ جانتے ہیں وشیو تر چل رہا تھا سیکنڈ ورڈ وور چل رہا تھا جو 1949 پر شروع ہوا اور 1947 میں امریکہ کے بل ہاربر نام کے ایک پانی کے جہاج کے اٹے پر ہاربر ماں نے پانی کے جہاج کارڈا تو امریکہ کے پرور نام کے پانی کے جہاج کے اٹے پر جاپان نے بم گرائے تھے تاری دنیا جانتے ہیں لیکن وہ بم 1950 میں جا کر پتا چلا کہ دو امریکی پائلٹوں نے گرائے تھے جاپان کا نام لگایا تھا وہ بم امریکہ نے ہی گرائے تھے امریکہ کے انہوں پر اور جاپان کا نام لگا دیا کیوں لگا دیا کیونکہ 49 سید میں جس طرح کی یہ گھٹنا ہے اس سمیں جاپان ہاوی تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں جرمنی اور جاپان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں تھے اور برٹین اور دوسرے دیش رشیا وغیرہ یہ ایک طرف تھے ایک مطر دیش تھے دوسرے شکر دیش تھے تو جاپان اور جرمنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیت جائیں گے اور جاپان جرمنی اتنی طاقت سے مدد کر رہا تھا کہ در یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہٹلر شاید دنیا کا راجہ بن جائے گا تو ہٹلر کو دنیا کا راجہ بننے سے روکنا ہے اور جاپان کو توڑنا ہے اس کے لئے امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کی یوجنا بنائی تھی لیکن وہ ایٹم بم جاپان پر گرائے جائیں تو اس کے لئے کوئی تو آدھار ہونا چاہیے دنیا کو بتانے کے لئے کہ ہم جاپان پر بم کیوں گرارہے ہیں آدھار پر جاپان پر دو ایٹم بم گرانے جس میں نو لاکھ جاپانی تو ایک ہی دن میں مر گئے تھے اور قریب قریب نبی لاکھ سے زیادہ پچھلے ہیں پچاس سالوں میں مرے ہیں تو یہ جو درگٹہ ہو گئی انیس سو پہتالیس میں چھے اگست اور نو اگست کو انیس سو پچاس میں امریکہ کا راشترپتی تھا آئیزن ہوگر اس نے جاپان کے پرحان منتری کو ایک چھتھی لکھی وہ بھی چھتھی کی کوپی میرے پاس ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ we are very sorry ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہم نے آپ کے دیش پر دو ایٹم بم گرائے باستم میں آپ نے برگ ہاربر پر اٹیک نہیں کیا تھا وہ اٹیک کی یوجدہ سی آئیے کے دوارہ بنائی گئی اور کریان ویس کی گئی تھی لیکن ہم مجبور تھے آپ کو جرمنی سے دور کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ کو توڑنا ہمارے لئے آوشک ہو گیا تھا تو ہم نے بہانہ بنایا تھا کہ پرگ ہاربر پر اٹیک جاپان نے کیا ہے اس لیے امریکہ جاپان پر اٹیک کرے گا باستم میں آپ نے پرگ ہاربر پر اٹیک نہیں کیا تھا دنیا کو ہم نے جو فوٹوگریف جاری کیے تھے ہوای جہاں سے بم گراتے ہوئے وہ فوٹوگریف میں جاپان کے دو ناغریکوں کو پائلیک کی سیڈ پر بان کر بٹھایا ہوا تھا ساتھ میں امریکنز بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا کو چھتھی اور فوٹو دکھائے گے کہ دیکھو یہ جاپان یہ ہے جو بم گراتے ہیں واسطہ میں وہ امریکنز نے گرائے تھے اس میں آپ کے دیش کا بہت لقصان ہوا ہے ہم آپ کے لقصان کی بھرپائی کر چکے ہیں ہم آپ کو مدد دے چکے ہیں آگے بھی دیتے رہیں گے لیکن اب میں ایسا لگتا ہے کہ آپ سے ہم معافی مانگ لیں چھمہ مانگ لیں آگے یہ سمبند امریکہ اور جاپان کی اچھے بنانے کے لیے میں یہ یوجنہ پرستط کرتا ہوں اور وہ یوجنہ یہ ہے کہ اگلے سو سال تک امریکہ جاپان کی سرکشہ کرے گا اور جاپان کے لیے آرمی کی کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو امریکہ اپنی آرمی دے گا آپ پرپیہ ہمیں اس کے لیے معاف کریں اگر پلین کی سپیٹ وائیو میں دھنی کی سپیٹ سے زیادہ ہے آواز کی جو گتی ہے نا ہوا میں ساؤنڈ سپیٹ اگر پلین کی سپیٹ تاؤنڈ کی سپیٹ سے زیادہ ہے تو دور انسی پشا میں گرے گا در سے پلین آیا ایسے کر کے دل اگر پلین در سے آیا اور اگر پلین کی ہوا میں ساؤنڈ کی سپیٹ سے کم ہے تو پلین اپوزش ڈریکشن میں اس دور تو توبر ہر آلت میں یا تو ایسے گرے گا یا تو ایسے گرے گا کوئی بھی توبر ایسے نہیں گر سکتا آپ کو یاد ہے دونوں توبر ایسے کرتے گرے تھے اوپر سے نیچے دھر دھر سہتے ہیں اور سیکنڈ میں میں نے تائیل کیلپولیٹ کیا کیونکہ وہ ویڈیو میں نے ملا رکھا وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا تی ایل ایل جی جو لائبریلی ہے اسے میں نے ویڈیو ملایا توبر کے گرنے کا ایسے نور توبر آٹھ دشملہ چار سیکنڈ میں گر گیا ایک پوائنٹ فور سیکنڈ میں پورا ڈرڈڈڈڈڈڈڈ گر تک ہے یہ شریف کا محل آٹھ دشملہ چار سیکنڈ میں ایک تو دس منجل کا توبر کب گر تکتا ہے جب اس توبر کو اندر سے بلاک کیا جائے کسی بم سے دوارا اور وہ بم ایک نہ ہو توبر کے ہر منجل پر بم لگایا گیا ہو اور سارے بم ایک سات بلاک کریں تو آٹھ دشملہ چار سیکنڈ میں ایک تو دس منجل کا توبر گرے گا ایک منجل کی سامنے اونچائی آپ مان لیں دس سٹ دس سٹ کا مان لیں تین میٹر تو تین میٹر کی ایک اونچائی ہے ایک منجل کی تو ایک تو دس منجل کی اور ایک تو دس منجل میں تین کا بڑا کریں تین سو تیک میٹر اونچائی کا کوئن کی توبر گرانا ہو تو کتنے فورس کا بہن چاہیے اور کتنا اس میں رڈی ایک لگے گا وہ سب کیلکولیشن میں نے لگایا تو پتا چلا کہ کم سے کم چار سو چالیس بم ہونے چاہیے تب جا کر وہ آٹھ دشملہ چار سیکنڈ میں گرے گا اور وہ چار سو چالیس بم ہر فلوڈ پر چار بم ہونے چاہیے اور ان کا کنیکشن کسی مدر بم کے ساتھ ہونا چاہیے مدر بم بلاک ہوتے ہی چار سو چالیس بم ایک سات بلاک ہونے چاہیے تو ایک پوائنٹ فور سیکنڈ ایک لکھ ٹائم نکلتا ہے پورا ٹاؤر زمین پہ آ جائے تو یہ جو پہن اور ٹیلر تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کیلکولیشن کو پروس مریفائی کریں میں نے کہا یس کرو تو انہوں نے کہا فیزک یہ کسی پروفیسر کو مدر لیں میں نے کہا لو فیزک کے جن پروفیسر کے آدھار پر میں نے یہ کیلکولیشن کیا ہے وہ میں نے بیت دیئے وہ بیچارے دونوں پترکار ساہے تین سال لگے رہے ساہے تین سال کے بعد ان کو سو پہ زیادہ فیزک سروفیسر نے کہا کہ یہ آٹھ دشمرہ چار سیکنڈ میں تین سو تیس میٹر کی توفر کو گرانا پڑے تو اتنا آرڈی ایکس چاہیے اتنا گلوٹون چاہیے جو آرڈی ایکس کے ساتھ مکس کرنے والا کیمیکل ہے وہ چاہیے اور چار سو چالیس بم اگر ہوں گے تو یہ ہو جائے گا تو میں نے کہا آپ بھی مکسر سہن اور ٹیلر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے اس پورے اپیسوڈ کو تو ان کا لگتا تو ایسا ہی ہے لیکن ثبوت نہیں ہے میں نے کہا ثبوت بھی مل جائے گا کوشش کریے بیچارے دونوں کوشش کرتے رہے کوشش کرتے کرتے ان کے ہاتھ میں کچھ پچاس سے زیادہ ثبوت آئے انہوں نے میرے پاس بھیجے وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے لائے وہ ثبوت آپ دیکھیں گے تو آپ کو سرن سمجھ میں آ جائے گا کہ پلین کے ایک ریش میں توور نہیں ٹوٹا پلین کا ٹککر ہی نہیں ہوا توور میں تو آپ بولیں گے ہم نے تو دیکھا پلین آیا اور وہ اس میں گھل گیا ہم نے تو دیکھا وہ سینیما کی ٹھٹ پھوٹوگریسی ہے جس میں آپ نے پلین کو بھوستے ہوئے دیکھا ریالیٹی میں کیا ہوا ہے وہ ابھی آپ یہاں دیکھیں گے پلین آیا توور کے نزدیک اور ایسے دائم لگا کے نکل گیا اس پلین کو چلانے والا جو پائلٹ آفیسر تھا اس کا انٹرویو ہے سات منٹ کا میرے پاس اس انٹرویو میں اس پائلٹ کو پوچھا گیا کہ آپ اس دن سورٹی میں تھے سورٹی مانے فلائٹ میں تھے اس نے کہا یس آپ کون ہے دونوں نے کہا امریکن ائر فورس کا پائلٹ آفیسر ہوں آپ کا کام کیا ہے تو اس نے کہا فائٹر پلین اڑانے کا میرا کام ہے تو گیارے ستمبر دوہدار ایک کو آپ کہاں سے تو انہوں نے کہا نیو یورک سٹی پر اڑھا تھا تو کیا کر رہے تھے تو پلین اڑا رہا تھا کیوں اڑا رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اس دن ہمارا ڈرین تھا ڈرین سمجھتے یدھ کا عبیہ یدھ نہیں ہے یدھ کا عبیہ انہوں نے کہا ہمارا ڈرین تھا کس نے گھنٹے کا سین گھنٹے کا ڈرین تھا ٹائم کیا تھا سوہ چھے بجے سے نو بجے تر تو سوہ چھے سے نو بجے تو آپ کو کیا کہا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اچانک سے ایک آدیش آیا آٹھ بچ کر پہنٹیس منٹ کے آسپاس کہ اپنے پلین کو ٹوین ٹاؤور کی طرف موڑو دوسرا آدیش آیا کہ ٹاؤور کے نزدیک لے جا کے ڈائیو لگا کے نکھالو ٹاؤور ہٹ نہیں ہونی چاہیے تو وہ پڑھے ٹاؤکی سر کہتا ہے کہ میں نے آدیش سپا لن کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں پلین لے کے گیا ٹوین ٹاؤور کے نزدیک میں ایسے کر کے ٹائیو کر کے ٹھکال لے گیا بس اتنا میں نے کیا تو پھر یہ ٹاؤور کیسے گری تو اس نے کہا ٹاؤور میں نے پہلے ہی گل سے ہوئے دیکھی جب میں پلین لے کے جا رہا تھا تو کیسے دیکھی آپ نے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہاتھ کا گولہ دکھائی گیا اندازہ وہ بولتا ہے کہ شاید نائنٹی فور یا نائنٹی فور پر میں نے دیکھا ایک بم بلاکت ہوا ہے اس کے بعد وہ ٹاؤور نے گھرنا شروع ہوا آج یہ پائلٹ آفیسر جورج بھوشن یہ خطرہ بن گیا تو امریکہ چھوڑ کر ابھی فرانس میں رہ رہا اس نے راجنے تک شرن لی ہوئی کیونکہ امریکن درگار اس کو مروا دے تھے پھر اس پائلٹ آفیسر کے بعد ایک نوسرا آفیسر جو امریکن ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے فائر دپارٹمنٹ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا دھمکل بیبھاس ایسے ہی امریکہ میں بھی فائر دپارٹ ہیں ان کے سب سے بڑے آفیسر کو پوچھا گیا کہ آپ کو آدیش ملا کب کہ ٹاؤور کے پاس جانا ہے اور آپ کا کام کرنا ہے تو ان کا ہم کو آدیش ملا پونے نو بجے تب تک ٹاؤور گر چھتی لیکن جب آپ ٹاؤور کے پاس گئے اور آپ نے آج بجھانے کے لیے اپنا پانی کا فائر دپارٹ شروع کیا اس سمیں آج جل رہی تھی انہوں نے کہا آگ نہیں جل رہی تھی تو آپ نے پانی پھیکا ہاں پھیکا کہاں پھیکا جمیل پہ پھیکا کیوں توبر گر چکی تھی جمیل پہ پانی پھیکتے تو آپ نے جو کچھرا اٹھایا ہاں اٹھایا اس کچھرے میں آپ کو پلین کا مٹیری ملا تو انہوں نے کوئی مٹیریل نہیں ملا اب یہ حیرال کرنے والے آپ جانتے ہیں ہوای جہاں کی ٹکر ہو اور کسی توبر میں ہوای جہاں جا کے ٹکرائیں تو پلین میں آپ جانتے ہیں ایدھن ہوتا ہے اتنا جھولنس ہوتا ہے کہ ترم پلین جلتا ہے اور توبر بھی جلتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں جلنے ہیں جلنے کے بعد وہ مٹیریل اگر ملٹ کرے گا تو کچھرے میں ملنا چاہیے کی نہیں تو پائر آفیسر کہتا کچھرے میں ایسا کوئی مٹل نہیں ملا جو پلین کا تھا تو کیا ملا تو کانکریٹ ملا وہ کانکریٹ کہا گیا تب اس نے کہا ہم نے سب بھارت دیش کو بیچ دیا ابھی انٹریسٹنگ بات کوئی بھارت دیش کو بیچ دیا کس نے خریدا بھارت میں تو وہ کہتے ہیں پنجاب کے کچھ بیاپاریوں نے خریدا کیا کہ اس کا تو نے کہا اس میں سے جو ملٹیڈ آئیرن تھا وہ پنجابی لوگوں نے نکال کر اس کی شائطے میں بنا بنا کر بیچ کیا تو میں پنجاب میں ان لوگوں کے پاس گیا جنہوں نے امریکہ سے یہ کچھرہ خرید کر لائے اور ایسے دو لوگوں نے مجھے کچھرہ دیا کہ دیکھو ہم جو لائے ہیں وہ یہ ہے میں وہ کچھرہ لے کے آئی ایٹی کی لیبوریٹری میں گیا دلی اور مزرہ دونوں جگہے اور لیبوریٹری میں جو بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو میں نے کہا اس کچھرے کو ٹیسٹ کرنا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پلین ہٹ کی آئے تو کوئی میٹل ملے گا تو وہ بیگیانکوں نے آٹھ مہینے لگاتار کام کرنے کے بعد اس میں پلین کا کوئی نصر نہیں اس میں لوہا ہے وہ لوہا ہے جو ٹاور میں لگایا گیا تھا کانکریٹ ہے سیمنٹ ہے ایٹ ہے جو ٹاور میں بنانے میں استعمال کی گئی تھی اس میں پلین کا کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کو ایک انٹرسٹن بات بتا دوں کہ یہ درگھٹنا ہوئے ترین چھ مال سے زیادہ بیٹھ گئے امریکہ کی سرکار آج کل بلیک باکس کو بتا نہیں رہی ہے کہ وہ ہے کہاں آپ جانتے ہیں پلین میں ایک بلیک باکس ہے ڈاٹا ریکوارڈر پلین کسی بھی بری طرح سے کہیں بھی کرے ہٹ کرے لیکن بلیک باکس اس کا ختم نہیں ہوتا سلائی ڈاٹا ریکوارڈر نام دے ایک دوسرا انٹرومنٹ ہوتا ہے FDR FDR اور بلیک باکس کو امریکن سرکار بتا نہیں رہی ہے وہ گیا کہاں اگر پلین میں ہٹ کیا تو تو وہ ہے نہیں بلیک باکس اور FDR بھی نہیں ہے کیوں پلین میں ہٹ ہٹ نہیں کیا یہ تو ایک سب بم بلاکس سے گرائے گیا سار اب ایک سب سے آخری انٹرسٹنگ بات آپ کو معلوم ہے دوئن ٹاورس نورٹھ اور آرات میں سے کوئی اگر امریکہ گئے ہوں گے تو ایمیجیٹ آپ کے دھیان میں آئے گا یہ ایک گلی جیتے جاتے ہیں ایک گلی ایک گلی کے ایک کورنر پر نورٹھ اور دوسرے کورنر پر ساؤٹ آور ہے بیچ میں سے گلی اور وہ گلی ایک جگہ جاتے ڈیڈ اینڈ ہے اُس دیڈ اینڈ پر ایک اور بلڈن سیتالیس منجلی کی ایک تیسری بلڈن نورٹھ اور ساؤٹ آور بیچ میں سے گلی گلی جہاں پر ڈیڈ اینڈ ہے وہاں پر 47 فلور کی ایک بلڈن جس کا نام تھا بلڈن نمبر 7 اس بلڈن کو گورننٹ آف امریکہ کے جورج بوش کے آدیش پر گیارہ کتنبر کی شام سارے تین وزے بلاسٹ کر کے گرائے گیا اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے گرائے گیا بلاسٹ کر کے اس 47 نمبر 47 فلور کی بلڈن کو گرائے گیا بلڈن نمبر 7 اُس کا مالک ہے اُس کے مالک کا انٹرویو لیا ہمیں میں نے نہیں لیا فین اور ٹیلر نے لیا انٹرویو لے کے مجھے پھیجا اُس کو پوچھا گیا کہ تمہاری بلڈنگ ایورنمنٹ اور امریکہ نے گرائی ہاں گرائی تو اُس کو کوئی دکھ نہیں ہے اُس نے کہا دکھ کس بات کا بلڈنگ کا جتنا پیسہ تھا وہ سرکار نے مجھے دے گیا تو کتنا دیا تو اُس نے کہا دیول بلینڈ ڈالر مجھے ملا تو بلڈنگ کسے کسی تو اُس نے کہا دو ارب ڈالر کسی سات ارب ڈالر مل گیا تو پانچ ارب ڈالر تم کو امریکہ کی سرکار نے زیادہ کیسے دے دیا تو وہ کہتا ہے تو کیس مم چھپ رہنے کے لیے پانچ ارب ڈالر زیادہ ملا تو کچھ چھپ رہنے کے لیے ملا تو بتانا نہیں کہ یہ بلڈنگ کیوں بھی نہیں دے تو اب تم کیوں بتا رہے ہو تب وہ بہت بری گالی دیتا ہے وہ گالی میں نے اس میں سے نکال دی ہے جان بوچھے کیونکہ جورج بوچھ کے لیے وہ اب ماننا یا میرے خلاف اب ماننا کے روپ میں استعمال وہ بہت خراب گالی دیتا ہے اور کہتا ہے جورج بوچھ یہ ہے وہ گالی کے ساتھ کہتا ہے جورج بوچھ یہ ہے اور میں اس کو ابھی ننگا کرنا چاہا میری آسما مجھے دوائی نہیں دیتی کہ جورج بوچھ کو میں پروٹیسٹ کروں اس لیے میں اس کو دنیا کے سامنے اب ننگا کرنا چاہتا تو اس نے انٹرویو دیا اس انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ ہماری جو بلڈنگ تھی بلڈنگ نمبر سیون اس نے تی آئیے کا ہیڈ آفیس تھا اور یہ تی آئیے کا ہیڈ آفیس پچاس سال سے چل رہا ہے اور امریکہ نے جسی بھی دنیا میں ککرم کیے ہیں پچھلے پچاس سال میں ان سب کے دستازے جیسی بلڈنگ میں رکھتے ہوئے تھے اور 9 سسمبر کی یہ اور 11 سسمبر کی یہ جو جھرگھٹنا ہو گئی اس کے بعد امریکہ کے اوپر دنیا بھر کا دباؤ ہو اس لیے پچاس سال کی گھٹناوں کے بارے میں جواب دینے کے لیے تو گورنمنٹ امریکہ نے اس بلڈنگ کو ہی گرا دیا دستازے ہی محسنے کرا دیئے تاکہ کوئی کچھ پوچھنے تو پھر اس کو پوچھا گیا کہ آپ کیا ہوا یہ جو سی آئیے کا آفیس ہے اب کہاں گیا تو اس نے کہا وہ دوسری بلڈنگ میں شکت ہو گیا تو اب تم کیا کرو گے تو اس نے کہا کہ میری بلڈن دو ارب ڈالر کی تھی مجھے سات ارب ڈالر ملی گیا اب کنز میں بلڈنگ ہڑی کر لوں گا پیسہ میرے پاس ہے لیکن تم انتی مکشہ تمہاری کیا ہے تو اس نے کہا میری ایک ہی انتی مکشہ ہے کہ مرگنے سے پہلے اس جورج بوش کو اس جورج بوش کو میں ساری دنیا کے سامنے ننگا کروں کہ اس کی اصلی اصلیت کیا ہے یہ کتنا خطرناک آتی ہے تو اس کو پوچھا گیا کہ تم کتنا خطرناک ماندے ہو جورج بوش کو تب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی جانکاری دینا چاہتا ہوں جو بہت سنسٹیل ہے اور وہ جانکاری آپ کو مل جائے تب ہی آپ یہ اوپن کرنا نہیں تو میرا مرگر بھی ہو سکتا ہے تو کیا جانکاری ہے کا ذمہ داری جورج بوش کی فیملی کا ہی تھا جورج بوش کی ایک کمپنی چلتی ہے امریکہ میں اس کا نام ہے یونو کول یہ کمپنی کے دو دھندے ہیں ایک پہ وہ تیل بیتنے کا کام کرتے ہیں دیزل پیٹرول لیل پیجی دوسرا ان کا سکیورٹی کا بہت بڑا دوپلس ہے جورج بوش کے دو بھائی ہیں جورج بوش اور اس کا ایک بھائی ہے اس کا نام ہے ماروین بوش یہ اپنے باپ کے دو بیٹے ہیں جورج بوش اور ماروین بوش ماروین بوش چھوٹا ہے وہ یونو کول کمپنی کا تی ای او ہے چیف ہلیسے پہ وہ آفیس ہے تو ماروین بوش کی ذمہ داری پر دونوں ٹاور سے نورس اور ساؤٹ سکیورٹی کی ذمہ داری پوری اس کی تھی تو کیسے گئے پھر یہ ٹاور تو وہ کہتا ہے کہ یہ تھی ماروین بوش نے سارے بم لگوانے کا کام کیا کیونکہ اس کی سکیورٹی تھی تو ماروین بوش یوں بم لگوائے گا تب میں اصلی راج کھولا اور وہ راج سے ڈاکومنٹس سے بھی فروغ ہوا اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ جو یونو کول کمپنی ہے اس میں عثامہ بن لادن اور جورج بوش دونوں بزنس پارٹنر دونوں بزنس پارٹنر ایک کا ایک چوٹی ہے 51% دوسرے کی ہے 49% جورج بوش کے فیملی کی طرف سے ماروین بوشت کا CEO ہے اور عثامہ بن لادن کی فیملی کی طرف سے اس کا جھوٹا بھائی اس کمپنی کا دیپوتی CEO ہے دونوں ملکہ یہ کمپنی چلا کے لیے ان کی کمپنی نے کیا کیا تھا سعودی عرب کی ایک شیخ کے ساتھ سوڈا کیا تھا اور وہ سوڈا تھا دونوں نورت اور ساؤس ٹاور کے انشورنس کا انہوں نے کیا کیا تھا گورنمنٹ آف امریکہ نے نورت اور ساؤس ٹاور کو بیشا تھا پانچ ستمبر دو ہزار ایک کو سوڈا ہوا سوڈے کی کوپی ہے وہ بھی ڈاکومنٹس میں ہے سوڈا ہوا سعودی عرب کے شیخ نے دونوں ٹاور کو خریدا ان کا انشورنس کرانے کی ذمہ داری ماروین بوشت کو دی گئی ماروین بوشت نے تھوڑا کمیشن کھا کے جاپان کی دو کمپنیوں سے انشورنس کرا دیا ٹاور ٹوٹ میں کے بعد نقصان جو ہوا وہ جاپان کا ہوا امریکہ کا تکشن ہے یہ ہے امریکہ پھر آپ بولیں گے تین ہزار لوگ مر گئے ہاں مر گئے جو تین ہزار لوگ مرے ان میں ایک بھی امریکن نہیں تھا تبھی نون امریکن مرے امریکی لوگ کیوں نہیں مرے اس برگٹہ میں کیونکہ امریکہ کے جو لوگ ان ٹاورس میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے ان تب کو اس دن چھتی پر بھیجا گیا 11 ستمبر 2001 اور چھتی دینے کا آگیش راشترپتی کے دھر سے آیا کہ جتنے بھی وائٹ امریکن تھے اور جیوز ہیں سب کو کپنسری چھتی پر بھیجنا ہے 11 ستمبر کو کوئی یہاں نہیں آئے گا تو وہ سب چھتی تھے تو باقی لوگ جو مرے وہ کون تھے وہ ہی دستانی تھے پاکستانی تھے بنگلہ دیشی تھے جو دو ٹوئنٹ آورز میں جھاڑو لگانے کا کام کیا کرتے تھے پوچھا لگانے کا کام کیا کرتے تھے بلو کالر جاب میں تھے تب یہ لیری سلور اسٹیل جس کے میں بار جکر کرنا اس کا نام ہے لیری سلور اس کو پوچھا گیا کہ ایک بی امریکن مرتا تو جون بوش کی خٹیہ خڑی ہو جاتی امریکن مرتا تو اتنا کمپنسیس دینا پڑتا کہ جوبرمنٹ امریکہ پریشان ہو جاتی اس لیے خوب کیلکولیشن کر کے یہ تیر کیا گیا ایک بھی امریکن مرنا نہیں چاہیے اور نون امریکن مرتا تو کوئی پہن نہیں پڑتا کیونکہ وہ سیٹیزن نہیں ہے امریکہ کے اور جو امریکہ سیٹیزن نہیں ہے اس کے لیے کمپنسیشن زیادہ نہیں دینا پڑتا جتنا دو اتنا ہی کافی ہوتا ہے جو امریکن سیٹیزن مرے تو کمپنسیشن بہت دینا پڑتا تو یہ کھیل ہوا اور کھل کھل کیوں کیا یہ تص آپ کے میں پرند دوال آئے گا آشک جورج بوش کو کیا پڑی تھے جو ہے جورج بوش اس کی کمپنی ہے جس کا نام یونو کمپنی کا ماروین بوش یہ کمپنی کا گھندا ہے ڈیزل پیٹرول لپی جی اب ڈیزل پیٹرول لپی جی بنانے کے لئے آپ کو معلوم ہے کچھا تیل چاہیے کچھا تیل دنیا میں جہاں جہاں ملے امریکہ اس کو لینا چاہتا ہے تو افغانستان نام کے دیش میں بہت کچھا تیل ہے یہ بات 2001 میں جنوری کے مہینے میں پتہ چلی افغانستان کو اب تک ہم مانتے ہیں کہ ایک سوکھا پردیش ہے لیکن سیٹلائیز میں ببایا ہے کہ اسی جمیل کے نیچے بہت تیل چھپا ہوا ہے تو جیسے یہ پتہ چلا کہ افغانستان میں گیس اور تیل کا بھنڈار ہے اسی دن سے امریکہ کی نظر لگی افغانستان پر کہ یہ افغانستان تو ہمارے کبجے میں ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی ایس نکلے گی اور تیل نکلے گا وہ امریکہ کا ہونا چاہیے اب افغانستان امریکہ کا کب ہو سکتا ہے جب امریکہ کا افغانستان پر کبجہ ہو سکتا ہے یہ تب ہوں سکتا ہے جب امریکہ وہاں پر بم باری کرے اور جو سرکار چل رہی ہے اس کو ہٹائے اور امریکہ اپنی سرکار لائے تو افغانستان پر بم گرانا ہے حملہ کرنا ہے اس کے لئے کوئی تو لیجیٹیمیشن چاہیے دنیا کو بتانے کے لئے تو امریکہ وہ یونو کول کمپنی کا مینیجر ہے جو اس طرح امریکہ میں وہ افغانستان میں راشتہ کرتے حامد کرزئی چھے سال سے کیا کر رہا ہے افغانستان میں جہاں جہاں گیس کے بھنڈار ملنے والے ہیں وہاں سے پائک لائن بچھا بچھا کے سائی گیس امریکہ کیسے تیل لے کے جانا ہے امریکہ گیس لے کے جانی ہے امریکہ اب سمسیہ کیا آرہی ہے کہ تیل اور گیس کی جو پائک جانے والے ہیں امریکہ اس کے بیچ میں ایک دیش پڑھ رہا ہے جس کا نام ہے ایران امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ جانے دو ہمارے ایران کا راستفدی کہہ رہا ہے اس کے لئے پیسہ دو مجھے میں کیوں جانے دوں میرے دیش کی جنین ہے تو دھگڑا یہ ہے امریکہ اور ایران کا تو